آئی شاہز کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بار بیکیو کیمہ بنانے کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر میں نے اراؤنڈ ٹو پاؤنڈز بیف کیمہ لے لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے اس کا پانی ڈرائے کر کے چوڑ کے میں نے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں مزید کچھ انکلیجنٹس ایڈ کریں گے جو کہ کچھ ہیوں ہیں ہاف تپ دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہاف کپ فرائیڈ انیان اگر آپ کے پاس فرائیڈ انیان نہیں ہے تو سمپل ایک میڈیم سائز پیاس اس کو لچھے دار کاٹ کے اس کو فرائی کر لیں اور وہ ایڈ کر دیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون جنجر پیسٹ وان ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اب ہم اس میں مزید کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جو کہ کچھ ہیوں ہیں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر وان ٹی سپون نامک وان ٹیبل سپون سوخہ دنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ وان ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو سپون کی مدد سے چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں یہاں پر میں اس میں وان ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں اب آپ سے ملیں گے ایک گھنٹے بعد تو جی یہاں پر میکسیمام ایک گھنٹہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے کوکنگ پروسیس کی طرف یہاں پر ایک پین میں میں ہاف کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں میرین ایڈ کی آوازی کیمہ آئیڈ کر رہی ہوں چھولے کا فلیم میڈیم ہے اب پانچ منٹ کے لیے ہم میڈیم فلیم پہ ہی کیمے کی گھنائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے یہاں پر میکسیمام تین سے چار منٹ ہو گئے اور بہت اچھی سے بنائی ہو رہی ہے ہمارے کیمے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ آئل بھی کنارو پہ آ گیا ہے اور کیمے کا جو اپنا پانی ہے وہ بھی بنیز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے مزید ایک منٹ ہم بنائی کریں گے یہاں پر مزید ایک منٹ بنائی کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ اس کا کلر بھی بدل گیا ہے ابھی سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو گی ہے ماشاء اللہ اب اس پائنٹ پہ میں اس کو ڈکن لگا کے رکھ دوں گی میکسیمام دس منٹ کے لیے تاکہ ہمارا کیمہ بھی ٹینڈر ہو جائے اور پانی بھی ٹرائے ہو جائے یہ اپنے ہی پانی میں کھو گا اور خیال دہیے کہ اس پائنٹ پہ چولے کا فلیم ہم نے سلو کر دینا ہے تو جی اب آپ سے ملتے ہیں میکسیمام دس منٹ پات یہاں پر اراؤنڈ دس سے بارہ منٹ ہو گئے اب ہم کھول کے چیک کرتے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمہ کی لکھ کچھ اس طرح ہے اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں وانٹیبل سپون چاپڈ اور سوکھی میتھی وانٹیبل سپون مکس کر لیں گے ان دونوں چیزوں کو اور اب میڈیم فلیم کر کے مزید ہم بنائی کریں گے میکسیمام ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ ہری مرچوں کا ٹیسٹ بھی کیمے میں اچھے سے رچ بس جائے تو بس اب میں چولہ بند کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو سموکی فلیور دیں گے تاکہ اس میں بار بیکیو ٹچ آ جائے یہاں میٹ سے ہم کیمہ ہلکا سائٹ پہ کریں گے اب میں اس کے اوپر فائل کی پیالی رکھ رہی ہوں جس میں میں نے چارکول رکھ دی ہیں چارکول کے اوپر ہم فیو ڈرابز آئل کی ڈریزل کریں گے اور ڈھککن لگا کے رکھ دیں گے میکسیمام چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ پورے کیمے میں سموکی فلیور آ جائے پانچ منٹ ہو گئے اب ہم کھول کے چیک کرتے ہیں اب میں چارکول کو نکال لیتی ہوں اب میں اس کو ڈیش آٹ کروں گی اور یہاں پر میرے پاس سارا دھنیا ادرک اور لیمو ہیں ان سے گارنشنگ کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو جی ڈیش آٹ کرنے کے بعد دھنیا ادرک اور لیمو سے میں نے گارنشنگ کر دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بار بی کیو کیمہ یہ اس کی فائنل لک you can see now اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکون کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہیں شکریہ